نمسکار سوالت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ پردھان منتری نرندر موڈی نے شہیڑول سے بھارت کے سب سے بڑے سکل سہل ابھیان کی شروعات کی ساتھی گورا ویاترہ کے سماپن کا رکم میں بھی شرکت کی رانی درگاوٹی کی ویر گتھا کو جن جن تک پہنچانے کے لیے گورا ویاترہ شروع کی گئی تھی اور پی ایم موڈی نے رانی درگاوٹی کو شردہ سو منرپد کیے ساتھی تین کروڑ ستاون لاکھ لابھارتیوں کے لیائش مانکار جاری کیا کائرگرام میں کیندری سواسمنتری منسک منڈاویا نے اسے کل سہل کی روک تھام کو ضروری بتایا اور اس کے لیے پرامرش کیندر اور دوسری بیوستاؤں کا ذکری بھی کیا وہی سی ایم شیوراج نے کیندر سرکار کی اوجناوں کی جمکر تعریف کی کانگریس کو گھیڑا بھی اس دیش میں کبھی بھی کسی گریب کو پانچ لاکھ روپیا کی گارنٹی کسی نے نہیں دی یہ میرے گریب پریواروں کے لیے یہ بھاجپاس سرکار ہے یہ موڈی ہے جو آپ کو پانچ لاکھ روپیا کی گارنٹی کا کار دیتا جن لوگوں کی اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ آپ کے پاس گارنٹی والی نئی نئی سکیم لے کر آ رہے ہیں جوٹھی گارنٹی کے نام پر ان کے دھوکھے کے کھیل کو بانپ لیجیے وہ ستر سالوں میں گریب کو مہنگے علاج سے چھٹکارہ جلانے کی گارنٹی نہیں دے سکے لیکن آئیشمان یوجنا سے پچاس کروڑ لا بھارتیوں کو سواستہ بیما کی گارنٹی ملی ہے ان کی گارنٹی کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے اس کارکم کے بعد پی ام او دی پکلیا گاں پہنچے یہاں پی ام نے جن جاتی سموہوں سے چرچہ کی لکپتی بہنوں سے سیدھا سمباد کیا پی ام نے مدھمکھی پالن کا منطر بھی دیا یہاں انہوں نے فوٹبال کھداریوں کا حوصلہ بھی بڑھایا ساتھی سانسکرتک کارکم کا آنند بھی اٹھایا اس کارکم کے سمپن ہونے کے بعد پی ام ہیلی پیٹ پہنچے اور جولپور کے لیے روانہ ہو گئے پہچانگے چلو آج میرے ساتھ ڈلی چلو آج میرے ساتھ ڈلی پہچانگے چلو آج میرے ساتھ ڈلی چلو اچھا بتائیے کون بولے گا لگ پتی دی دی میں سے آپ بول رہے ہیں کہ پہلے آپ بولیں گے کون بولے گا آپ شروع کیجئے ہاں جاشو نام ہے مہدے جی سادر پنام میرا نام پھول واتی سنگھ میرے سمو کا نام کا ویری سو سہتہ سمو ہے میں اپنے سمو میں سچپد پر ہوں کتنے مہلائیں ہیں آپ کے سمو میں میرے سمو میں بارہ مہلائیں ہیں میرے گاہوں میں بتیس سمو ہیں اچھا سنکولیس تری سنگھتہ تو بتائیے آپ کا سمو کیا کرتا ہے اور کب سے شروع ہوگا دو ہزار بارہ شروع ہوگا ہے اور میرے سمو میں سب بکتی گت کام کرتے ہیں بکتی گتی بیدھی کر رہے ہیں کوئی کرانہ کو دکان کر رہے ہیں کوئی سب جوت پادن کوئی کرسی کا کوئی نل جلی ہو جنا اور یہی سب اپنے گتی بیدھی کر رہے ہیں میں کرانہ کا دکان چلا رہی ہوں سب جوت پادن کر رہے ہوں کرسی کر رہے ہوں اور سمو سے ہی ٹکٹر خریدی اور ٹکٹر خرید کر کرسی کر رہے ہوں اور میں سمو کی دیدھیوں کے وجہ سے جلہ پانچات اپاد دیکچ بھی چونی گئی ہوں تو اتنے سارے کام کیسے کروگی آپ سمیتی کی جلہ کی ادھیاق پھر جلہ پیشت کی اپاد دیکچ پھر آپ کی سمیتی کی سچیو میں تو اتنا کام نہیں کر سکتا ابھی ابھی بنی ہوں ابھی بنی ہوں ابھی بنی ہوں ابھی بنی ہوں سب کرنے ہوگی ستپورہ ٹائگر ریزو میں باق کے شکار کا معاملہ دلی تک پہنچ گیا ہے سٹی آر میں باق کے شکار کے بعد ستپورہ ٹائگر ریزو سہید پردیش کے تین ٹائگر ریزو کو ریڈ الٹ نوٹس جاری کیا گیا وائلڈ لائف کرائم کنٹرول بیورو کے ایڈیشنل دیکٹر نے نوٹس جاری کرتے ہوئے نگرانی اور سرکشہ کڑی کرنے کے نردیش دیئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیتے دنوں ستپورہ ٹائگر ریزو میں باق کا سر کٹا ہوا شاملہ تھا اور جس کے بعد ون بھاگ میں ہلکم مجھ کیا تھا اب ستپورہ ٹائگر ریزو اور ٹائگر سٹرائک فورس شکار معاملے کے جانچ کر رہا ہے اس میں ویبن رینج سے ہم لوگ نے لیا ایسے نہیں کی وہ کارن نہیں ہے ہم ستپورہ ہمیشہ ہمارا پیٹرولین بہت اچھی رہی ہے ہم کرتے بھی ہیں سو اس کے باوجود یہ کرتا ہوئی ہے تو ہمارے لئے بھی چنتہ کیا بھی شایی ہم اس کو سکن محمد اللہ میں کہل رہا ہے سبزی منڈی میں نغر پالکہ کے ستر سے اسی دکانوں کو بلڈوزہ چلا کر سرکاری زمین کو مخت کروایا نغر پالکہ نے دراصل یہاں پر کچھ دکاندار عوید روپ سے سبزی کے دکان لگا رہے تھے جبکہ ان کو کرشی اپج منڈی میں جگہ دی گئی ہے یہاں پر پکی سبزی منڈی بننی ہے اس لئے نغر پالکہ نے بلڈوزہ چلا کر دکانوں کھٹایا ہے اس دوران کاروائے سے ناراض دکانداروں نے اس کاروائے کا بروت کیا مرداباد 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 سر ہمیں بگر نوٹریس کے دکان توڑی گئی ہیں سر نہ تو ہمیں کوئی سجنہ دی گئی کہ بھئی ہم آپ کی دکان توڑ رہے ہیں آئی منڈی بند تھی ایک تاریخ میں ہماری منڈی بند رہتی ہوں ہمارا جو رول ہے ہم گئے تے صرف بہار گر رہی اور انہوں نے بگر نوٹریس کے بگر جانکاری کہ کوئی منڈی میں نہیں تھا منڈی بند کے اپرانت انہوں نے لا کے بلک ساسن نے بلک پورا دکانوں کو ٹھوڑا آئے لگ بگ سار ہماراں ان کے ساتھ بیٹا پی جا چکی ہے دیکھتی ہے تھوٹ سے ان کو جلا کے بیٹا پی اور ان کو سمجھائش دی ان کو ہماراں بندی میں سیکرٹی ساب سے بھی میں نے بات کر دی سیکرٹی سامنے جھگے بھی دی ان لوگوں نے پلوٹ کو کٹ دی ہے ہم کو ہم استھائی روپ سے جھگے دی رہتے ہیں ان کو پانی نل سپائی نائٹ کی ساری شکدہ دی رہتے ہیں پلوٹ کٹ دی اس کے بعد ہم نے لوگ اٹھنے سے یہاں سیہور کے سیونیا میں زمین بواد میں دو پریواروں کے بیچ خونی سنگھرش ہو گیا دونوں پکشوں کے درجن بھر لوگ ڈنڈے اور لاتھیوں کے ساتھ ایک دوسرے پٹوٹ پڑے اس خونی سنگھرش میں دونوں پکشوں کے آدھا درجن لوگ خائل ہو گئے ہیں ان میں سے دو لوگ گمبیر ہیں جنہیں سامودہ ایک سواسکیندر میں بھرتی کیا گیا بھینڈ سے کبر ہے جہاں خون کے رشتے تار تار کرنے والی اگردنا سامنے آئی معاملہ بھنڈ کے سور پورا تھانا علاقے کے آکونی کا جہاں ڈھائی بگھا زمین جوتنے کے بواد میں ناتی نے اپنی ہی بابا کی گولی مارکہ حتیہ کر دی اس حتیہ کان ممرتک کا اپنا بیٹا بھی شامل ہے بتایا گیا کہ آکون کے ایک پریوار کے دو پکشوں میں چالیس سال پرانے زمین بواد میں پہلے کہا سنی ہوئی تھی مارکہ چالیس سال پرانے چل رہا ہے وہ ہی جبنے کے قبضہ کر رہے ہیں وہ ہی ہوتا رہے ہیں پھر ہم نے سرکاری بٹوارہ کروایا سیمانکن کرواانے کے لئے کل بھائل جمع کر گیا ہے تو وہاں پہ گئے خیر دیکھنے کے لئے تب تک انہوں نے وہاں پہ پتھر بتھر مارے پتھر بتھر مارے تو پھر انہوں نے ہم لوگوں نے پتھر بھی گے لیکن انہوں نے بولی مارکہ ان کا جمینی بواد تھا ان کا پرکڑ نیالے میں بشارہ دین تھا اسی اسی کے کارڑ اسی رنجس کے کارڑ ان کا موباد گا ہٹیر جانے کے بعد اور پھر ان نے بھروازی پیتے بولی چلائی جس سے مرتک رام رہا ہے بنداز زندگی جینے کے لئے کچھ چھاتر لٹیرے بن گئے جنہیں پولیس نے دبوش لیا حالانکہ اب بھی ایک فاروپی فرار ہیں معاملہ مندسور کا ہے جہاں مندسور یونیورسٹی میں ٹورزم اینڈ ہاسپیڈیالٹی کے چھاتروں نے شاہد کپور کے ویب سیریز سے پریردت ہو کر ایک منڈی ویاباری سے بیس تلاک روپے سے بھرا بیک چھیننے کا پریاز کیا پولیس کی گرفت میں آئے آروپی پنکج سنگھ اور سور افشکلا مدسور سے لے کے ہی رہنے والے ہیں دونوں کے پتہ کے پاس تھوڑی بہت زمین ہیں انہیں گھر سے پڑھائی کے لئے تھوڑا بہت خرچہ ملتا تھا ان کے شوق رئیس تھے اجین سے ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں ایک یوک سٹریٹ ڈاک کو ندیم پھیکتا ہوا ہے نظر آیا ویڈیو کے آدھار پر پیپل فور اینڈیمال انڈور نام کی سنس تھانے اجین پہنچ کر تھانے میں کیس درج کر آیا یوک پر اور ادھر یوک کو جیسے ہی افیاد درج ہونے کا پتہ چلا اس نے سوشل میڈیا سے اپنا ویڈیو ہٹا لیا اور مافی بھی مانگے مرلا کے کانہا ٹائگر از او میں بفر کے کھٹیا زون سے ایک باغن اور شاوک کا رومانچت کر دینے والا ویڈیو سامنے آئے ہیں ویڈیو میں ایک باغن اور شاوک دیکھی جا سکتے ہیں جس میں نالے میں پانی پی رہی باغن پر اچانک شاوک حملہ کر دیتا ہے اچانک حملے کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے باغن چوک جاتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد دونوں ہی سامن ہو جاتے ہیں باغن اور شاوکوں کے اس رومانچ کاری ویڈیو کو پیٹکو نے اپنے کامرے میں قید کیا جو اب تیزی سے وائرل ہے وہیں رائپر میں محلہ پر چاکو سے حملہ ہوا ہے موبائل دوڑ کر بھاگے ہیں بدماش محلہ کے ہاتھ میں چاکو لگا ورس کولونی میں واردات ہوئی کھم ترائی تنہا شیطر کا واملہ رائپر میں ایک واپھر سے چاکو بازی ہوئی ہے محلہ گو چاکو مارا ہاتھ میں چاکو لگا ہے محلہ کے ورس کولونی میں یہ واردات ہوئی دھمتریوں پدست آرکشک پر گاج گری ہے آرکشک کی پتنی چوتھی بارگربتی ہے جس کے بعد آرکشک کو سسپینٹ کر دیا یہ نلمبن کی کاروائی سرکار نے نیموں کی آدھار پر ہی کی دراصل چھتیس گڑھ سشستر بل کی چودوی واہنی کارکشک پرالات سنگھ دھمتری کے نگری کے امپدست تھا آرکشک کی تین بیٹیاں ہیں لیکن بیٹے کی چاہت میں سنتان بڑھاتا جا رہا تھا جس کے بعد سیویل سیوہ آچرن ادھینیم انیس سو پیسٹ کی دھاراؤں کے تحت آرکشک پر کاروائی ہوئی آرکشک پرالات سنگھ اوکاس کے لیے آیا تھا آٹھ دن کے لیے بتائے کہ میری پتنی آٹھ مہ گروتی ہے تو میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں بتائے کہ تین پتریاں ہیں اور پتر کے لیے میں آٹھے چوتھا بچہ چاہ رہا ہوں تو پھر میں نے سیویل سے آچرن ایم چھتیز گرمت بدیستہت میں نے اس کو بتایا جب پہلے آگات کری اس لئے اس کو نیلامبیت کیا ہوں اور اس پرکار دو تین لوگوں کو چار بچے ہیں ان کو کارونا جاری کیا ہوں بلاسپور میں پولیس نے آن لائن سٹھا ایپ پر بڑی کاروائی کی سٹھا سنجال کو کہ دو سو پچھتر سے زیادہ خاتوں میں کل بارہ کروڑ تیس لاک روپے سیز کی گئے وہیں چار آروپیوں سے تیس موبائل دس لیپ ٹاپ دس ایٹی ایم کارز ابت ہوئے ہیں پورا معاملہ چھتیز گرم کی نیائی دھانی بلاسپور کے تار بہار تھانا شتر کا جہاں فرضی بینک کھاتا کھلوا کر پچاس کور سے ادھک روپے کا ٹرانجیکشن کیا کیا تھا یہ جو دو سو پچھتر ایکاؤنٹس جو ہم لوگوں نے فریز کروایا ہے اس میں بڑی سنکہ میں جو کالیج گوئنگ بچوں کے ایکاؤنٹس ہیں جو تھوڑی لالچ میں اپنے ایکاؤنٹس کو دوسرے لوگوں کو یوز کرنے کے لئے دی رہے تھے اور اس میں پچھلے کچھ سمجھ میں ہی لگ بگ پچاس کرون سے ادھک کا ٹرانجیکشن ان ایکاؤنٹس سے ہوا ہے اس سب کی ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں اور آنے والے سمجھ میں اور بڑے کھلاتے اور گرفتاریاں اس میں ہوگی مغیری کے دھرم پورا آنواری کے اندر میں ایک ساتھ بھی اسکوبرہ صاحب ملنے کے بعد پر شاہسن بھی سکتے میں ہیں کلیکٹر راہل دیونی معاملی کے گمپیردہ کو سمجھتے ہوئے دشاہ نردیشاری کے شکشہ بفاغ اور محلہ بالیو کا سواق کردکاریوں کو سکول آنواری کے اندروں کی اوچھت سافت سفائی اور دواؤں کی چھڑکاؤں کے نردیش دیئے ہیں اوچھت سفائی اور دواؤں کے نردیش دیئے ہیں سے دور رہ کے جو میڈیکل ایک جو پروڈ نکھٹس ہیں اس کا ہی پریت آتی اس طرح کی امونی میں بچا جاتے ہیں ٹاماتر نگری کہے جانے والے پتھل گاؤں میں ٹاماتر کے دام آسمان چھوٹے ہوئے نظر آتے ہیں ٹاماتر کے دام سو سے ایک سو بیس روپے پرتی کلو کے حساب سے پہنچ چکے ہیں اچانک سے قیمت بڑھنے کے بعد آم آدمی کا بجٹ بگڑ گیا ہے ٹاماتر میں ٹاماتر سو روپے کلو چل رہی ہے جو کہ ہمارے چھتر میں چھتیس گڑ میں ٹاماتر کا نگری کہا جاتا ہے اتنا ٹاماتر ہوتا ہے جس سے بھاو ڈاؤن ہو کر کے روڑوں میں پھیکا جاتا ہے لیکن آج ہم لوگ کھانے والی اتنا مانگا ہو گیا ہے کہ سو روپے کجی کھڑ کے کھا رہے ہیں دوسرے دوسرے پردیش سے ٹاماتر آ رہا ہے اور ٹاماتر کو ہم لوگ کھڑنا پڑ رہا ہے یہاں کا فسل بطلہ ختم ہو گیا ہے باریس کے قارن سے اور بینگلور سے آ رہا ہے وہ اٹھارہ سو نیسو کریٹ مل رہا ہے آدھا کلو والے ایک کلو والے آدھا کلو لے رہے ہیں ٹاماتر کی سکتی تو وہ ہے کہ ٹاماتر جہاں پتھرگاہ میں کبھیو پھیک دیا گیا وہاں ٹاماتر ایسا ریٹ ہو گیا ہے کہ ڈیڑھ سو روپے تک گیا صبح ٹالیسو ٹاماتر تو باشی گائب ہو گیا ہے ڈیڑھ سوچ نہیں سکتے ہم ٹاماتر کو ٹاماتر اپنی مہنگائی پہ ایک دم چرم سیما پہ ہے آج پتھلگاہوں کے مارکیٹ میں سو روپے پرتی کیجی کے حساب سے ٹاماتر بھیک رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پتھلگاہوں کے مارکیٹ میں پہلی بار اتنے مہنگے دام پہ بھیک رہے ہیں سو روپے کیجی کے حساب سے ٹاماتر لینا پڑا ہے مہنگائی چرم سیما پہ رہے ہیں ڈھمتری میں اشار شکل تریودر شیعانی کی آج ایک جولائی کو بھگوان جگہنیات کی ایرت ہیاترہ ننیحال سے واپس جنکپوری لوٹ آئی ڈھمتری میں دشکوں پرانی پرمپرہ کے نشتار بھگوان کے بھگتوں نے ناشتے ہوئے گاتے ہوئے رت پر کیجا اور بڑی سنکھا میں شدھالو موجود کے سلام جگدلپور میں لوگوں کی گھر واپسی کا سلسلہ جاری ہے لوہنڈی کھڑا کے پارا پنچائت میں آدھی واسی ساماج کے چھے لوگ اسائے دھرم چھوڑ کر اپنے مول دھرم میں لوٹ آئے گاؤں میں پوجہ پاڑ کے ساتھ سب ہی چھے لوگ اپنے دھرم میں پھر سے شامل ہوئے اب اسے آکرشن کا خیندر کہیں یا پھر کہیں لا پرواہی دراصل بھاٹا قاوم ہے والفورٹ سیستی کے پاس مکھی سلک کنارے پائپ لائن پھوٹ گئی جس کے بعد ہزاروں لیٹر پانی پہ گیا پائپ لائن پھوٹنے سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا اوجین میں بابا مہاکال کے درشن کرنے والے بھکتوں کو اپرے ساتھ کے لیے زرہ پیسے خرش کرنے پڑیں گے مہاکال کو چڑھائے جانے والا لڈو چالیس روپے پرتی کلو مہکا ہو گیا ہے پہلے تین سو ساٹھ روپے کلو بکھنے والا لڈو اب چار سو روپے کلو ملے گا مانسون ابھی چکا ہے اور پورے پردیش میں چھا بھی چکا ہے یہی وجہ ہے کہ ہرزلے میں جمع جم بارش دیکھے جا رہی ہے لیکن مانسون کے سیزن کے پہلے ٹرینیج اور نالوں کی صفائی جتنی ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے جر جر امارتوں کو چنہت کر انہیں زمین دوست کرنا ورنہ یہ کب کہاں حادثی کا سبب بن جائیں کوئی نہیں جانتا آپ ریپورٹ دیکھئے مجھے دیجئے اجازت نمسکار جسے سب سے پرانا نگر کہا جاتا ہے ماک شپرا کے پاون دھارا کے ساتھ ہی کال کے بھی کال کہے جانے والے بابا مہاکال کا آشیرواد صدیب یہاں پرابت ہوتا ہے اور ساون کا مہینہ تو یہاں اور بھی خاص ہوتا ہے کیونکہ سویم کالوں کے کال راجہ دھراج بابا مہاکال اپنی پراجہ کا حال جاننے سواری کی روپ میں نکلتے ہیں ایسے میں یہاں کتنی ماکول ہے ویوستہ نگم نے مونسون کے لیے کیا کر رکھی ہے تیاری کیونکہ دس اگست سے نکلنے والی ہے بابا کی سواری آئیے ڈالتے ہیں اس پر ایک نظر مونسون کے آتے ہی جرجر مکانوں کے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کئی بار دیکھنے کو آتا ہے کہ بھاری بارش میں جرجر مکان گرنے سے لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے میں اجین نگر نگم نے اس کے لیے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے حالانکہ جرجر مکان مالکوں کو صرف ابھی نوٹس تھمایا گیا ہے لیکن اگر مکان مالک نوٹس کے باوجود اسے ریپیئر نہیں کراتے تو بلڈوزر بھی تیار ہے جرجر مکان خطرہ اے جان جرجر مکانوں کو لے کر نگم سترک شہر کے چھے زون کے جرجر مکان چنہیت ایک سو سینتالیس جرجر مکانوں کو دیا نوٹس نگم کشیتر کے زون ایک میں تیس جرجر مکان نگم کے زون دو میں بیس جرجر مکان چنہیت نگم کے زون تین میں آر تیس تو زون چار میں ستائیس مکان جرجر زون پانچ میں چوبیس اور زون چھے میں پندرہ امارتی چنہیت سمیہ پر مکان ریپیئر کرانے کا نوٹس ریپیئر نہیں کرانے پر چلے گا بلڈوزر سواری مارگ کے پندرہ مکان بھی چنہیت آپ کو یاد ہوگا جب کچھ دن پہلے ہی بھگوان جگنات کی اہمد آباد میں نکلی یاترہ کے دوران جرجر مکان کا حصہ گرنے سے حادثہ پیش آیا تھا لہٰذا حادثے سے سبق لیتے ہوئے اجین نگر نگم سترک ہو چکا ہے آگامی دس اگست سے اجین میں بابا مہاکال کی سواری بھی ساون کے مہینے میں نکالی جائے گی جس کے مدنظر نگم نے سواری مارگ میں آنے والے پندرہ جرجر مکانوں کو چنہیت کر لیا ہے اور انہیں نوٹس دیا گیا ہے ساتھی بابا مہاکالیشور کی جہاں سواری نکلنا ہے سواری مارگ پر اسے پندرہ مکانے جو جرجر ہیں تو سواری مارگ پر جو دو جیادہ پرباویت تھے مکان جو بہت جیادہ حالات جن کی خرابتی ان کو تم نے توڑا گیا ہے اور تین مکانوں کو لوگوں نے ریپیر کروا لیا گیا ہے باقی جو سیش مکان بچے ہیں ان کو ہم کی سالت میں ہیں ان کو نوٹس دے کر کے اس پر کاروئی کر رہے ہیں بارش کے سیزن میں جرجر مکانوں کی گرنے کے ماملے اکثر سامنے آتی ہیں لیکن ان حادثوں کو روکنے کے واسطے اجین نگر نگم نے اپنی تیاری پہلے کر لی ہے نوٹس دیئے گئے ہیں اور انتظار ریپیرنگ کا ہے لیکن اگر ریپیرنگ نہیں کی جاتی تو بولڈوزر بھی تیار ہے بارش کا سیزن شروع ہوتے ہی جرجر مکانوں سے منڈراتے خطروں کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے اوچین میں 147 مکانوں کو چنیت کیا ہے جس میں مہاکال چھتر میں بھی جو مکانیں ان کو بھی چنیت کیا گیا ہے ان کو نوٹس دیئے گئے ہیں ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ یا تو آپ کے مکان کو توڑ لیا جائے یا پھر ان کی مرب مت کی جائے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے دیکھنے میں آیا تھا کہ امدہ بات میں جنگنات پوری کی جاترہ نکل رہی تھی اسی دوران جو ایک مکان کا چھجہ گر گیا تھا جس میں کئی لوگ گھائل ہو گئے تھے وہی ساون کا مہینہ بھی سالو انہیں بارا ہے اور مہاکال کی سواری جو ہے مہاکال چھتر سے نکلے گی یہ سے میں کئی مکان جو ہے اس رستے میں آتے ہیں ان کو بھی نوٹس دیئے گئے ہیں اور ہٹانے کے لیے بات کی گئی ہے وہی نگر نگم نے کہا ہے کہ جیدی کوئی اپنے مکانوں کو صدار نہیں کرتا ہے تو اس پر کاروائی کی جائے گی اور ان کے مکان کو توڑنے کا جو ہے مہادیس دیئے جائے گا پھر جنسے جی پٹوہ نیو جیٹ ان مک پردیش